تفسیرِ قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم عرف لامیم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون اما بعد آج ہم سورہ روم کا ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے سورہ روم یہ تیسویں صورت ہے اور شان نوزول کے اعتبار سے یہ ایٹی فور ہے چوراسی صورت بنتی ہے یعنی شان نوزول کے ترتیب کے اعتبار سے یہ مکی صورت ہے اس صورت کے اندر چھ رکو ہیں اور ساٹھ آیات ہیں اس صورت کا اپنی پہلی والی صورت سے یعنی سورہ انقبوت سے ربط کہ اس سے پہلے سورہ انقبوت کے اندر مومنوں کا جو امتحان تھا اس کے بارے میں تذکرہ تھا اور اس صورت میں فتح اور نسرت کی بشارت دی گئی ہے اور اس کا شان نوزول کچھ یوں ہے کہ روم اور فارس کی آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھی روم ایک پاور تھی طاقت تھی اور فارس بھی ایک طاقت تھی آپس میں لڑا کرتے تھے روم اہل کتاب تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے تھے دین عیسوی کے یہ تابداری کرتے تھے اور مجوس یہ یہ آگ کے پجاری تھے روم جو تھے یہ آگ کے یعنی فروس اور فارس یہ مجوسی تھے آگ کے پجاری تھے تو مشرقین مکہ جب یہ روم کے اوپر فارس غالب آگئے مجوسی جب غالب آگئے انہوں نے حملہ کیا تو ان کو فتح ملی تو مشرقین مکہ خوش ہوئے کہ جیسے یہ مجوسی یہ فارس غالب آئے ہیں اہل کتاب کے اوپر تم بھی اہل کتاب ہو یعنی مؤمنین کو کہا مسلمانوں کو مشرقین مکہ نے کہا کہ ہم بھی ان قریب تم پر غالب آئیں گے تو یہ آیات نازل ہوئی اور یہ صورت کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ ان قریب یہ رومی فارس کے اوپر پھر سے دوبارہ غلبہ حاصل کر لیں گے اور فتح کامرانی حاصل کر لیں گے تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے ایک شرط لگا لی انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فی بدع سنین کے الفاظ ہیں تو انہوں نے کچھ بیزہ کا جو لفظ ہے تین سے نو سال کا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کم عرصے کی شرط رکھی تین سال یا پانچ سال کی جب آپ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا تین کا جو اطلاق ہے یہ بیزہ کا جو اطلاق ہے یہ تین سے نو تک کا ہوتا ہے دس سے کم کم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے شرط رکھی کہ ان قریب روم پھر سے فارس کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے چند سالوں کے اندر یعنی پانچ یا تین سال کا روایات میں آتا ہے اور دس اونٹ شرط میں رکھے کہ اگر روم غالب آگے ان سالوں کے اندر تو امیہ بن خلف دس اونٹ دیں گے اگر نہیں آئے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس اونٹ دیں گے جب آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا بزا کا جو الفاظ یہ جو الفاظ ہے بزا اس کا تین سے نو تک کا اطلاق ہوتا ہے لہذا آپ مدت کو بڑھا دیں نو سال کر دیں تین یا پانچ کی بجائے نو سال کر دیں اور اونٹ کی تعداد بھی بڑھا دیں سو اونٹ کر دیں چنانچہ ایسے ہی ہوا اور جب مسلمان ادھر بدر میں مشرقین پر فتح حاصل کی اور ادھر روم بھی فارس کے اوپر غالب آگئے اس طریقے سے مسلمانوں کو دبل خوشی ملی اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَئِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن مؤمن خوش ہوں گے یہی وہ خوشی کا دن تھا جب روم دوبارہ سے فارس کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا اور ادھر سے مسلمانوں بھی خوش ہوئے اب آتے ہیں اس رکوع کے اندر کون سے مشکل الفاظ ہیں اس رکوع میں تقریباً تیرہ مشکل الفاظ مشکل افعال ہیں ورب ہیں اور دس الفاظ ہیں اس رکوع کے اندر جان لیتے ہیں کون سے مشکل افعال ہیں غولیبت سب سے پہلے غولیبت غالبہ یغلبو اس کا معنی ہے غلبہ حاصل کرنا غولیبت یہاں مجہول کا سیگہ ہے اور اسی سے اسی فعل سے ہے سیغلبون یغلبون ان قریب وہ غلبہ حاصل کر لیں گے اور دوسرا فعل اس میں ہے یفرحو فرحہ یفرحو اس کا معنی ہے خوش ہونا اور ینصرو نصرہ ینصرو مدد کرنا چوتھا یشعو شععہ یشعو چہنا شع تو میں چاہوں گا میں تشعو جو آپ چاہتے ہیں میں یشعو جو چاہتا ہے لا یخلف اللہ وعدہ اور پانچوہ ورد لا یخلف اخلاف یخلفو وعدہ خلافی کرنا لا یخلف اللہ وعدہ اللہ اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتے اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتے لا یعلمون علی ما یعلمو یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کا معنی ہے جاننا یقین کرنا یعلمون پھر سے دوبارہ اس کا اس ورد کو دوبارہ دہر آیا گیا یعلمون لم یتفکر تفکرا یتفکر اس کا معنی ہے سوچنا غور و فکر کرنا اور اس کے علاوہ باقی یسیرو یسیرو سارا یسیرو اس کا معنی ہے چلنا اسی سے ہے اسیرو میں چلتا ہوں یسیرو وہ چلتا ہے اسی سے عربی میں سیارہ کا فیل نکالا گیا اسی فیل سے سیارہ کا لفظ نکالا گیا ہے سیارہ گاڑی کو کہا جاتا ہے عربی میں جو گاڑی چلنے والی ہے کار ویرا اس کو سیارہ کہا جاتا ہے سیارہ کو سیارہ اسی لئے کہا کیونکہ وہ بھی تیز چلتی ہے دھوڑتی ہے اسی سے سیارہ نکالی گئی ہے اس کا معنی ہے دیکھنا پس وہ دیکھیں اسی سے یہ باب افعال سے ہے مجرد سے ہے اس کا معنی ہے جو مفسد ہے اس سے کہ اثارو کا معنی ہے زرعو و حراثو یعنی کھیتی باڑی کرنا فصل کاش کرنا حل چلانا و عامرو عامر یعمرو اس کا معنی ہے آباد کرنا اسی سے اگر ہم دیکھیں گے عامر الرجل عمرن اس کا معنی ہوا کہ ایک آدمی لمبی زندگی جاگ زندہ رہا اگر اسی سے نکالیں گے عامر المالو اگر مال کی طرف نسبت ہوگی تو اس کا معنی ہوا کہ اس کا مال زیادہ ہوا جاعتهم جا یجیئو اس کا معنی ہے آنا فماکان اللہ لیظلم ولم یظلم ظلم کرنا یظلمون وہ خود ظلم وہ بھی ظلم کرتے ہیں یظلمون یہ تھے افعال اب اسمائے اس میں تقریباً دس ہیں بضعہ کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بضعہ کا لفظ عربی میں تین سے نو تک کا اطلاق ہے اب آتے ہیں اس رکوع کے اندر جو نئے الفاظ ہیں وہ تقریباً دس ہیں سب سے پہلے لفظ فی بضع سنین بضعہ اس لفظ کا تین سے نو تک کا اطلاق ہے اس کا معنی ہے تین سے نو تک اور دوسرا جو اس کا اسم ہے وَأَجَلِمْ مُسَمَّة اَجَلِمْ مُسَمَّة اَجَلْ مُدَّت کو کہا جاتا ہے مُسَمَّة مُتَعِين ایک مخصوص مُدَّت یا ایک مخصوص وقت اور تیسرا لفظ ہے اَسُو آگے ہے ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ لَّذِينَ أَسَاءُ السُوءَ سُوءَ سُوءَ یہ اسواء کی جمع ہے اسواء کا معنیس بھی کہہ سکتے ہیں یہ اسواء سے نکالا گیا ہے اس کا معنی ہے بُرَا اَدْنَا الْعَرْضُ قرآن میں ہے پہلی آیت میں آیت نمبر دو میں فِي اَدْنَا الْعَرْضُ اَدْنَا یہ اسم تفضیل کا ہے دَنَا يَدْنُ دُرُوَن قریب ہونا اَدْنَا الْعَرْضُ قریب زمین میں اور عاقِبَة اس کا معنی ہے انجام اور دوسرا پانچ و اچھٹا لفظ ہے اَشَدُّ قُوَّةً اَشَدُّ قُوَّةً اَكَانُوا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُ الْعَرْضَ اَشَدَّ اَشَدْ یہ سیر ہے اسم تفضیل کا اس کا معنی ہے زیادہ قوت زیادہ سخت یعنی یہاں تو ترجمہ کریں گے جو طاقت میں زیادہ ہو اَشَدْ بَمَانِ زیادہ کے یا زیادہ سخت کے معنی میں آتا ہے قوة طاقت اور اکثر زیادہ یہ اسم تفضیل کا سیر ہے رسول رسول کی جمع ہے اور بینات دلائل اور موجزات وغیرہ اب آتے ہیں اس رکوع کے ترجمہ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلِفْ لَا مِيم اَلِفْ لَا مِيم یہ حروف مقتعات میں سے ہے اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں مفسرین نے اس کی مختلف توجیہات کی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے ممکن ہے ایسا ہی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلِفْ لَا مِيم اَلِفْ لَا مِيم یہ حروف مقتعات میں سے ہے یہ اکثر صورتوں کے شروع میں آپ کو ملے گا کئی سور کے شروع میں اَلِفْ لَا مِيم یہ حروف مقتعات میں سے ہے اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں مفسرین نے اس کے مختلف تعویلات کی ہیں اس کے معانی اخذ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس کی مراد اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ ایک راز ہے اور یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے کیونکہ مشرقیر مکہ کو ایک چیلنج بھی کیا گیا پہتی دنیا تک چیلنج ہے کہ اس جیسا قرآن اور اس جیسا کوئی کلام لا کر تو دکھا ہے لہذا یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اور اللہ ہی اس کی مراد بہتر جانتے ہیں غولیبت الروم غالبہ یغلبو ماضی مجہول غولیبہ اسی سے مونس کسی گئے ہے غولیبت الروم یعنی روم مغلوب ہو گئے فارس نے روم کو شکست دی تو شکست دینے والے فارس ہوئے روم مغلوب ہو گئے تو اسی سے مجہول کسی گا غولیبت الروم روم مغلوب ہو گئے یعنی شکست کھا گئے فی ادنالارض فی میں ادنالقریب الارض زمین قریب کی زمین میں روم نے حملہ کیا روم کے اوپر چڑھائی کی تھی فارس نے فارس کا جو بادشاہ تھا اس کو کسرا کہا جاتا ہے اور روم کا جو بادشاہ ہے اسے کیسر کہا جاتا ہے جس زمانے میں یہ ہوا وہ اس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ہرقل تھا اس کو شکست ملی تو یہ بھاگا قسطنطنیہ کے اندر وہاں جا کے اس نے قلعہ کے اندر پناہ لی تو وہاں پہ بھی حسار چلتا رہا لیکن بالآخر یہ واپس لوٹے اکثر علاقے جو ہے ان کے فارس نے فتح کر لیے پھر یہ نو سال بعد انہوں نے دوبارہ سے اپنی قوت جمع کی اور چڑھائی کی پھر سے یہ غالب آگئے فی ادن الارض قریب زمین میں ادن یعنی اقرب ارض شامی الہ فارس وہ جگہ زمین کی شام کی وہ جگہ جو فارس کے زیادہ قریب ہے تو لہذا جمع کریں گے فی ادن الارض قریب ترین جگہ میں کچھ کہتے ہیں جو یعنی ان مشرقیر مکہ کے زیادہ قریب ہیں اور کچھ سے اس کا ترجمہ کہتا ہے زیادہ قریب ترین جگہ جو فارس کے زیادہ قریب ہے وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيْعَغْلِبُونَ اور یہ روم وہ ضمیر لوٹری ہے روم کی طرف اور وہ روم مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ غَلَبِهِمْ اے مغلوب ہونے کے یہ روم مغلوب ہونے کے بعد سَيْعَغْلِبُونَ ان قریب غالب آئیں گے سین جب فیل پر لگ جاتا ہے تو یہ فیوچر کا معنہ ساتھ خاص ہو جائے گا وہ ان قریب پھر غالب آئیں گے فی بِضعِ سنین چند سالوں میں بِضع کا ہم نے بتا دیا تین سے لے کر نو تک کا اطلاق ہوتا ہے دس سے کم کم تو لہذا نو سال بعد پھر روم فارس کے اوپر چڑھائی کی تو غالب آگئے ادھر مؤمنین بدر کے میدان میں مشرقین مکہ پر فتح حاصل کر لی اس طریقے سے مؤمنوں کو ڈبل خوشی مل گئی لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ اللہ ہی کے لیے تمام اختیارات اور تمام کام اس سے پہلے روم کے مغلوب ہونے سے پہلے بھی وَمِنْ بَعْدُ اور ان کے بعد بھی تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں وَيَوْمَ اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن یہ ہے سورت کا دعوی دعوی سورت یہ ہوا وَيَوْمَ اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اس دن مؤمن خوش ہوں گے بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْيَشَعُ بِنَصْرِ اللَّهِ اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ يَنْصُرُ مَنْيَشَعُ اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے مؤمنین کو خوش کیا اور اپنی مدد سے روم کو غلبہ کرایا رحیم ہے مؤمنین کے اوپر وَعَدَ اللَّهِ یہ اللہ کا وعدہ ہے یعنی یہ ہو کر رہے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے هَذَ وَعَدٌ مِنَ اللَّهِ وَعَدَ وَعَدَ اللَّهِ اس کا کوئی بھی فیل ہم نکال سکتے ہیں وَعَدَ اللَّهِ یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا کیوں یہ اللہ کا وعدہ ہے لَا يُخْرِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے لوگ تو کہیں گے کہ زہری اسباب کو دیکھتے ہوئے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ فارس اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ غلبہ حاصل کریں روم کے اوپر فارس تو اتنی بڑی طاقت ہے کہ روم دوبارہ سے ان کے اوپر غلبہ حاصل کرنے یہ ناممکن ہے زہری اسباب کو دیکھتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں یہاں سبب جہالت بیان کر رہے ہیں کیوں لوگ نہیں جانتے کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں دنیا کے ظاہری اسباب کو یہ جانتے ہیں دنیا کے ظاہری اسباب کو وہم عن الآخرت ہم غافرون اور یہ لوگ بالکل آخرت سے غافل ہیں وہم اور وہ لوگ عن سے آخرت آخرت غافلون غافل ہیں اولم یتفکرو فی انفسہم یہاں سے زجر ہے تنبیح ہے اور دلیل اقلی بھی ہے کہ زجر کیا جا رہا ہے ان کے اوپر کہ کیا اولم یتفکرو فی انفسہم کیا ان لوگوں نے اپنے جی کے اندر اپنے آپ میں انہوں نے غور فکر نہیں کیا مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ جو کچھ مَا جو خَلَقَ فِي الْمَاضِ اللہ نے پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض زمین کو وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے یعنی زمین و آسمان کے درمیان إِلَّا بِالْحَقِّ حق کے ساتھ یعنی اظہار حق کے لئے اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کیا تو اس کا مَا نہیں کریں گے بلکہ ترجمہ کریں گے مَا خَلَقَ مَا نہیں خَلَقَ فِي الْمَاضِ اللہ فائل نہیں پیدا کیا اللہ نے السماوات آسمانوں کو وَالْأَرْضِ زمین کو وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے إِلَّا بِالْحَقِّ مگر حق یعنی حق کے اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے اظہار حق کے لئے پیدا کیا ہے وَأَجَلِ مُسَمَّا اور ان کو پیدا کیا ایک وقت متعین ایک وہ وقت متعین کون سے ہے وہ قیامت کا وقت ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ بے شک اِنَّا بے شک کثیر بہت زیادہ مِنَ النَّاس لوگوں میں سے بِلِقَاءِ مُلَقَات رَبِّهِمْ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ لَكَافِرُونَ انکار کرنے والے ہیں کافرہ یکفرہ انکار کرنے والا اور یہاں یہ جمع کا سیغہ ہے تو لَكَافِرُونَ وہ انکار کرنے والے ہیں منکر ہیں یعنی بہت سے لوگ اللہ کی ملاقات سے انکاری ہیں وہ اس چیز سے انکار کر رہے ہیں کہ آخرت نام کی کوئی چیز ہے دوبارہ حساب کتاب ہوگا اٹھنا ہوگا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے آوالم یسیرو فی الارض یہاں سے تخویف دنیوی پہلی تخویف آوالم یسیرو کیا ان لوگوں نے زمین آسمان میں چلا پھرا نہیں ہے آوالم یسیرو فی الارض کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں ہیں یہاں سے تخویف دنیوی کا تذکرہ ہے کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا ان بستیوں کے اوپر سے نہیں گزرے جن کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا قوم عاد اور سمود اور قوم شعیب یہ لوگ جو پہلے تباہ و برباد ہو چکے ہیں یہ چلتے پھرتے ان بستیوں کو دیکھ چکے ہیں آوالم یسیرو کیا یہ لوگ نہیں چلے فی الارض مین میں فینظرو پس وہ دیکھیں نظر ینظرو دیکھنا کیف کانا کیسا تھا عاقیبت اللذین عاقیب انجام نتیجہ عاقیبت اللذین انجام ان لوگ کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کیفیت اقوام کا تذکرہ کہ وہ لوگ کیسے تھے ان کی کیفیت بیان کی جاری ہے ان کی حالت بیان کی جاری ہے کہ وہ ان سے قوت میں زیادہ تھے و اثار الارض انہوں نے زمین کو آباد کیا کھیتی باڑی کی ان میں زراد کی و اثار الارض یعنی زمین میں حل چلائے و عام روحا اور اس زمین کو آباد کیا قوتن سے قوت بدنی مراد و اثار الارض سے قوت مالی ہے و عام روحا سے قوت مکانی ہے وہ اقوام قوت بدنی اور قوت مالی اور قوت مکانی میں ان سے کہیں زیادہ تھے اسی لئے اللہ نے فرمایا و اثار الارض انہوں نے زمین میں کھیتی باڑی کی حل چلائے و عام روحا اور اس زمین کو آباد کیا اکثر زیادہ مما عام روحا اس سے جتنا ان لوگوں نے آباد کیا ہے عام روحا اس کو آباد کرنا یعنی ان لوگوں سے ان مشرقین مکہ سے آج ہم بھی مخاطب ہیں ان سے کہیں زیادہ ان لوگوں نے اس زمین کو آباد کیا و جاتہم رسلہم بالبینات آئے ان کے پاس رسل پیغمبر بالبینات موجزات لے کر بینات لے کر وہ موجزے بھی ہیں دلائل بھی ہیں سب کچھ اس میں ہوگا لیکن کیا ہوا ان لوگوں نے ان کو نہیں مانا ان پیغمبر کی بات کو نہیں مانا اللہ پر یقین نہیں لائے ایمان نہیں لائے آئے اللہ پر اور اس کے پیغمبر اوپر رسولوں پر نتیجتاں کیا ہوا اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہلاک کر دیا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہلاکت کرنے کے بعد یعنی ان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد کیا آیا اللہ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی یا ظلم کیا ہے اسی کی نفی ہے نہیں ایسا نہیں اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَ ظُلِمَهُمْ نہیں تھی اللہ کے ظلم کرے ان کے اوپر وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن تھے وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے کیوں وہ کیسے ظلم کرنے والے تھے کیونکہ انہوں نے انکار کیا ان موجزات اور پیغمبروں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لانے سے انکاری ہوئے تو اللہ نے انہیں تباہو پر بات کر دیا تو گویا انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کی ہے ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ اَسَاءُ یہاں سے انجام اخروی ہے کہ جن لوگوں نے برا کیا ان کا نتیجہ اور ریزلٹ کیا نکلا وہ بھی برا نکلا ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ اَسَاءُ پھر تھا یا ہوا انجام آخر کر انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی ان کا نتیجہ بھی برا عَاقِبَةُ الَّذِينَ اِنجام ان لوگوں کا اَسَاءُ جنہوں نے برا کیا ان کا نتیجہ کیا ہوا اَسُّعَ بُرا انکذبوا بِ آیاتِ اللَّهِ سَبَبِ رُسُوَائِ سَبَبِ انجامِ بَد ان کا نتیجہ برا کیوں نکلا ان کا سبب انکذبوا بِ آیاتِ اللَّهِ اس وجہ سے اس سبب سے یہ کہ انہوں نے جُٹھلایا اللہ کے آیات کو وَكَانُوا بِهَا يَسْتَحْدِئُونَ ایک بات کہ انہوں نے انکار کیا جُٹھلایا نہیں مانا اور دوسری ان کی برائی وَكَانُوا بِهَا يَسْتَحْدِئُونَ کہ وہ ان کے ساتھ استحضاء کرتے تھے ان بینات کی ان موجزوں کی اور ان پیغمبروں کی یہ استحضاء کرتے تھے اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا یہ تو تھا پہلے رکوع کا ترجمہ اب آتے ہیں اس کے تھوڑا سا اوپر کی تفسیر کی طرف آج ہمارے پاس نو آیات تھی آیت نمبر ایک سے نو تک ہم نے اس صورت کا رب تو جان لیا اب اس صورت میں خلاصتا جان لیتے ہیں کہ ان اس صورت میں خلاصتا اللہ تعالیٰ کیا فرمارے ہیں اس صورت کا کچھ خلاصہ یوں ہے کہ اس صورت میں مؤمنوں کے لیے بشارت کی بشارت ہوئی نصرت کی فتح اور کامیابی کی بشارت کی گئی پیشین گوئی کی گئی کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا وَيُوْمَ اِدِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ یہاں سے بشارت ہے اور دوسرا باعث بعد الموت کے اوپر دلائل عقلیہ دیئے گئے باعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیئے ایک نقلی دلائل ہوتے ہیں یا ایک عقلی اللہ نے عقلی دلائل بھی دیئے اور دوسرا توحید پر اللہ نے یہاں تیرہ عقلی دلائل پیش کی توحید پر اللہ کی وحدانیت پر تیرہ عقلی دلائل آگے ہم ان کو بھی بیان کریں گے انشاءاللہ اور دوسرا معبود برحق اور معبودہ نے باطلہ کی تمثیل اور مثال بیان کی گئی زجرات اس کا تذکرہ ہے تخویفات ہے تسلیات ہے اور پھر اصول کامیابی کی کامیابی کی کیا اصول ہے ان نو چیزوں کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے خلاصتاں گوئے کہ اس صورت کا خلاصہ نو چیزوں کے اندر پہلی چیز مومنوں کے لئے پیشین گوئی نصرت اور فتح کی دوسری بعث بعد الموت کے اوپر دلائل عقلیہ اور توحید کے اوپر تیرہ عقلی دلائل معبودہ نے برحق معبودہ نے باطلہ کی تمثیل بیان کی گئی اور زجرات تخویف تسلیات اور اصول کامیابی یہ نو چیزیں ہیں جو اس صورت میں بیان کی گئی ہیں موسیقی باکستان موسیقی باکستان